ایڈوکیٹس سماجی سائنس دا ہوتے ہیں سماج اور انسانیت کے خدمات کا جذبہ لے کر وکلا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں بینگلورو کے عرامین لاؤ کالج میں منقضہ اجلاس میں کرناٹک ہائی کورٹ کے ججو نے ان خیالات کا اظہار کیا قرآنے دس بیس بیس سال پہلے جو لاؤ کا درجہ تھا آج وہ نہیں ہے لاؤ ایک نیا ذمہ داری لے رہا ہے اور اس میں بہت ساری آپشنز فیلڈ میں ایویلیبل ہے صرف پریکٹسنگ آف لاؤ کورٹ میں نہیں گائیڈنز، اڈوائز، گورنمنٹ، پرائیویٹ، کورپریٹ، ٹیچنگ، انٹیلیکشل پروپرٹیز، فیزیکل پروپرٹیز، انواریمنٹل لاؤز، میڈیکل لاؤز ایسے بہت ساری ایسے جو فیلڈ ہیں اس میں لاؤیرز ایک سوشل انجینیرز کے جیسے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے ازادی سے لے کر ابھی تک ہمارے دیش میں لاؤیرز کا کافی یوگدان رہا ہے آپ کے چیوڑی جو دیکھیں گیڈیان کر سکتے ہیں دیکھ پیشتے ہیں اور جو چیوڑی زیدیانی شوٹا کر دیش باکتے ہیں مجھے تک ہم جمعا Savino اسے تک ہم سکتے ہیں وہاں سے شوڑی زیادی کے لیگے سکتے ہیں شوڑی زیادی kardeşتے ہیں انجین پر بودھولے کے لئے پر اینجینور اور پارٹن پارسل آف دیس کنٹ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ہدایت یہی ہے کہ جو آڈوکیٹس جو نوجوان آگے بڑھ کر آ رہے ہیں ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت ملک کے لیے ہے انسانیت کے لیے ہے آپ جو جسٹیس جو دلانا ہے جو عام آدمی کو اس میں کہیں کسر نہ چھوڑے کیونکہ وہ ہمیشہ آڈوکیٹس پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو انصاف دلائے یہ جو پروگرام تھا ہمارا 5th national mood court competition تھا جہاں پہ law students پوری ہندوستان سے آئے تھے اور ان کو ایک facts of case دیا گیا تھا جہاں پہ انہوں نے argue کیا اور یہ جو ہے mood court جو ہوتا ہے وہ ایک students کو ایک training ہوتی ہے کہ court میں کئیسا argue کرنا ہے یہ ایک particular matter کے اوپر ایک particular case کے اوپر court میں کئیسا argue کرنا ہے court procedure کئیسا ہوتا ہے اور judges کو کئیسے address کرنا ہوتا ہے اور presentations کئیسا بنانا ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر یہ ایک platform مہیا کیا جاتا ہے students کو جہاں پہ students کو ایک confidence بھی دیا جاتا ہے جہاں پہ students judges کے سامنے کھڑکے argue کرنے موسیقی